اگر وزیر اعظم نہ اہل ہوتے ہیں تو اس وقت اگلا وزیر اعظم نونڈی کا کون ہے اور اگلے الیکشن میں ان کا کینڈیٹ کون ہے وزیر اعظم نواز شریف کو آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں بھی چھتیس سال سے سیاسی کارکون ہوں یہ وہ فرد ہیں کہ جو خلیفہ اور امیر المومنین بننے کے چکروں میں تھے جس کو مشرف نے برکوا لیا کہ اپنے علاوہ کسی کو وزیر اعظم نہیں دیکھ سکتے اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا یہ اسمبلی تڑوائیں گے اسمبلی تڑوانے کے بعد پھر یہ کوئی یہاں پہ جو گن ڈالیں گے جانتا نہ خود کام آگے طرح کسی اکار دے آئیں گے یہ کسی دوسرے کو وزیر اعظم نہیں پڑائیں گے تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہو یا دوہزار سترہ کے انڈ کا انشاءاللہ عمران خان انشاءاللہ پاکستان نہیں نہیں ان کا کینڈیٹ کون ہے ان کا کینڈیٹ دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ مریم نواز وہ سکائی لیپ ہے اپنے والد کے اوپر جس نے اپنا بھی بیڑا گھر کیا اور اپنے باپ کے بھی سیاست کا بیڑا گھر کر دیا اس کو تو اب بھول جائے نا کہ وہ وزیر اعظم کا کینڈیٹ ہوگی اگر رتی برابر بھی نواز شریف کے اندر اپنی خاندانی غیرت ہوگی نا تو وہ حمزہ شہباز کو بنائے گا حمزہ شہباز کے علاوہ اگر اس نے کسی اور پہ ہاتھ رکھا تو اپنے ملک کا تو ہے ہی ہے نا میں اوپر لی کہوں گا جس طرح آپ اوپر ہیں نا ملک سے تو غداری کلبوشن سنگھ یادیب کے ایشو کے اندر بھی نظر آگی آپ کو مودی سے یاری نظر آگی یہ اپنے خاندان سے بھی غداری کریں گا اگر حمزہ شہباز کے اس نے نا بنایا تو اس کا حق بلتا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا آپ نے حمزہ کے حق میں بات کی ہے کہ خاندان غداری کرانے کے لیے بات پلوشاہ اگر میاں صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو آپ ایک خیال میں انٹیرم پرائیم منسٹر کون ہوگا پی ایم ایل این کا اور اگلی اسیمبلی کے لیے ان کا کینڈیٹ کون ہو سکتا ہے دیکھئے مبشر بات یہ ہے کہ اس میں سے چونکہ ہماری پارٹی گزری ہے اس مرحلے سے جب خورٹ نے یوسف رضا گلانی صاحب کو ناہل کیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر اس وقت کس قدر انفائٹنگ ہے یا کس قدر ان کا ہولڈ مضبوط ہے اگر تو کسی پارٹی پر ہولڈ ان کا مضبوط ہے پھر کوئی اور نام بھی آ جائے پیچھے سے میاں صاحب بھی جو ہے وہ رول کریں گے لیکن اگر جو نظر آتا ہے کبھی اور سننے کو ملتا ہے میں تو جانتی نہیں اتنا لیکن انٹرنلی اگر ان کی پارٹی میں سٹرائف ہے اور ڈس کانٹینٹ ہے اور جھگڑا ہے تو پھر معاملہ بہت مشکل ہو سکتا ہے پھر گروپ بندی بھی ہو سکتی ہے گروپ بندی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں پریشر گروپ سامنے آ سکتے ہیں دو چار نام لیے جارے ہیں میں سمجھتی ان سے آگے تو شاید معاملہ نہیں جائے گا پلوشا خان آپ کا فیاض اللہ حسن جوہان آپ کا ایک بات میں بتاؤں کہ بہت سے ایمین ایز جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہے ہیں اور کئی تو بڑے گھڑیا بیانات دے رہے ہیں اور کئیوں نے عدالتوں کو بھی بڑا برا بلا کا یہ سارے آپ کولفیکیشن اپنی دکھا رہے ہیں میاں صاحب کو کہ اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو ہمیں آپ بنا دیں پرائیم منسٹر اور آپ دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں بتاؤں مجھے نہیں لگتا میاں صاحب میں سے کسی کو بنا دیں